آپ پڑھے لکھی عزرات بیٹھے ہیں توجہ کریں تو آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں بڑا مزے والا گرامی قدر عزرات جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو میں تھوڑا سا آسان کروں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھا سکوں یعنی جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو اس بندے کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے ہو اچھا اس کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے اس نکتے کو سمجھئے بڑھ کسی نکتہ ہے جو آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں پچھلی زندگی اس کی کیسی گدری ہے آپ سوال نہیں کر سکتے جبکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ دے چکا اللہ کی راہ میں اس کی موت آ گئی جب اس کی موت اللہ کی راہ میں ہو پچھلی زندگی وہ تیس سال ہے چالیس سال ہے پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے اس پر آپ سوال نہیں کر سکتے کیسی ہے کیا کرنا ہے سمجھا رہی میری بات کی موت اللہ کی راہ میں ہو تو فرمایا وہ شہید ہے اور اگر وہ شہید ہے تو پھر زندہ ہے میں نے کہا جس کی فقط موت اللہ کے لیے ہو اگر وہ زندہ ہے تو پھر مجھے بتاؤ جس کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہے وہ مدینے والا کیوں زندہ نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے آپ سبی ادرات کو آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ وہ لوگ جو محبوبِ کریم کو نہیں مانتے دینِ مطین کو نہیں مانتے حضورﷺ کی عزت و عظمت کو نہیں سمجھ سکتے اللہ نے فرمایا محبوب تیری زندگی کی قسم اور زندگی میں ہر سانس ہوتی ہے اور رہ گئی حبیب کی زندگی تو یہ ظاہری جسم کے علاوہ میرے نبی آپ بھی روزے میں زندہ ہے اور میرے نبی آنے سے پہلے بھی عالم نرانیت میں حیات تھے تب ہی تو سارا منظر دیکھ رہے تھے تو وہ بہت لمبی چوڑی بات ہے میں ادھر جانا نہیں چاہتا لیکن اشارہ دینا ضروری ہو چونکہ سیدی آلہ حضرت کا غلام جو ہوں مسئلہ بتانا بھی ضروری ہے گرامی قدر حضرات فرمایا حبیب لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ حبیب تیری زندگی کی قسم جو تجھے نہیں مانتے جو تیرے دین کو نہیں مانتے جو تیرے قریب نہیں آتے جو تیری شانے نہیں سمجھتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے نشائی نشافی کے بھٹک رہا ہوتا ہے جو تجھے نہیں مانتا وہ بھی نشائی ہے جو بھٹک رہا ہے نارائی تکبیر نارائی نیسالت عدمت و شان مصطفیٰ عدمت و شان مصطفیٰ توجہ ہے سب از رات کی آپ از رات کی صوبی صاحب آواز آنے چاہیے مدینہ جائیں آپ اب اس جملے کو سمجھو جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت نہیں نہیں سمجھتا وہ نشائی ہے ویسے ساڑی فیصلہ بات ہی بولی چیز نشائی نشائی نو کہیں دے جاج انچیں پتہ نہیں کی کہیں دے جاج ہی کہیں دے جاج ہی کہیں دے نا جو جاج ہوتا ہے جی جاج سمجھائی نا اور جاج ہوتا جنہوں اپنے آپ دا نہیں پتا ہوتا بھئی جو حضور کو نہیں پہچانے گا اس کمینے کو آپ نے آپ کا کیسے پتا ہو سکتا ہے سمجھا رہی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ کہ آپ کی پوری زندگی کی قسم رب نے اٹھائی بھئی جس کی موت اللہ کے لیے ہو جب وہ نہیں مرا تو جس کی ساری زندگی کی قسم رب اٹھائے وہ روزے میں زندہ نہیں ہے میں اگر نا بھی آپ کو کہوں تو آپ کو بولنا چاہیے اس بات پر اور میں نے کہا پھر سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پر عقیدہ تو ٹھیک ہے اے میں تو انہوں مولوی نمی راتے لہنے جی آلہ حضرت دے غلام پڑھ جائے سمجھا رہی ہے